اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اس وقت بھارت میں انتخابی عمل جاری ہے جس کا اختتام یکم جون کو ہوگا اور پھر چار جون کو انتخابی نتائج کا اعلان کیا جائے گا جبکہ کل بھارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ ہوگی اور اس انتخابی عمل کے دوران بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی جو تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کی مضبوط پوزیشن میں ہیں انہوں نے ایک انتخابی ریلی کے دوران مسلمانوں کے خلاف بیان دے دیا ہے نریندر موڈی نے اپنی حریف جماعت کانگریس کے منشور پر تنقید کرتے ہوئے مسلمانوں کا حوالہ کچھ اس طرح سے دیا کہ کانگریس ہندو خواتین کے گلے کا منگل ستر بھی گھس بیٹھیوں زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو دینے کا وعدہ کر رہی ہیں عام بات یہ ہے کہ وزیراعظم موڈی کا یہ دعویٰ بھارت کی بیس کروڑ مسلمان آبادی کے خلاف تھا اس کے علاوہ حقائق کے برعکس تھا مگر نریندر موڈی نے گزشتہ چودہ سالوں کے دوران ہندوتوہ نظریہ پر بہت دیزی سے کام کیا ہے اور بھارت میں بسنے والے اکثریت ہندووں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہی ہندو شناخت کے محافظ ہیں اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو بھارت میں رہنے والے مسلمان ہندو شناخت کا خاتمہ کر دیں گے اس لئے بیس کروڑ کی آبادی کے خلاف بیان دینے کے باوجود نریندر موڈی کو اعتماد ہے کہ وہ الیکشن جین جائیں گے اور وہ بھی بھاری اکثریت کے ساتھ اب جہاں یہ بیان بھارت کی ایک بڑی مسلمان آبادی کے خلاف تھا تو وہیں یہ نریندر موڈی کی طرف سے نفرت انگیزی کا واضح ثبوت تھا مگر اس کے باوجود بھارت کے اکثریتی میڈیا چینلز نے اس پر سرسری بات تو کی لیکن نریندر موڈی کو واضح طور پر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا عام بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس وقت بھارت میں دنیا کی سب سے بڑی میڈیا انڈسٹری ہے بیس ہزار اخبارات ہیں تین سو سے زائد نیوز چینلز ہیں مگر اکثریتی اخبار اور نیوز چینلز نریندر موڈی کے گنگا رہے ہیں بھارت کا مین سٹریم میڈیا بھارتی حکم راجعہ بھارتی اجردہ پارٹی کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کر چکا ہے اخباروں اور میڈیا چینلز پر یہ تشہیر کی جا رہی ہے کہ اگلی باری نریندر موڈی کی ہوگی اور انہی کی لیڈرشپ میں بھارت آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا اور اپوزیشن یہ تنقید کر رہی ہے کہ بھارتی میڈیا مہنگائی اور بے روزگاری جیسے مسائل کو اجاگر کرنے کے بجائے موڈی کی تعریفوں میں مصروف ہے گزشتہ دنوں بھارت کے اپوزیشن رہنمہ راہون گاندی نے بھارتی میڈیا پر بھرپور تنقید کی عام بات یہ ہے کہ نریندر موڈی کی پارٹی جب سے حکومت میں آئی ہے تب سے بھارتی میڈیا کا ایک بڑا حصہ نریندر موڈی کے بیانیے کو لے کر آگے وڑا ہے نریندر موڈی موجودہ دور میں ایسے واحد وزیراعظم ہیں جنہوں نے گزشتہ دس سالوں سے کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں کی ہے آزاز صحافیوں کے سوالات کا کوئی جواب خود نہیں دیا بلکہ وزیراعظم موڈی پر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنے من پسند اداکاروں اور صحافیوں کو ہی اپنے من پسند سوالات پر انٹرویوز دیتے ہیں اور بھارتی صحافی اور اداکار نریندر موڈی سے ان کی کارکردگی پر سوال کرنے کے بجائے ان سے یہ سوالات کرتے نظر آئے کہ وہ عام کیسے کھاتے ہیں اور ان میں اتنی انرجی کہاں سے آتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ بھارت کا مین سٹریم میڈیا آخر بھارتی جنتہ پارٹی کے بھیانیے کو آگے لے کر کیوں بڑھ رہا ہے میڈیا ہاؤسز کو خریدنے کا عمل شروع کر دیا دھوہدار چودہ میں مکہ شمبانی کی کمپنی ریلائنس نے بھارت کے ایک بڑے میڈیا گروپ نیٹورک ایٹین کو خرید لیا اور پھر جب باقاعدہ بی جے پی کی حکومت آئی تو سب سے پہلے اس پارٹی نے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں لانے کا اہم کام شروع کر دیا تنقیدی آوازوں کو دبانے کی کوشش کی گئی میڈیا والیکان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی تنقیدی پولیسی کا خاتمہ کرے ہیں اور جنہوں نے اعزان ہی گیا ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ان کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے ناکے صاحبیوں کو نوکری سے نکلوا دیا گیا ناکے ٹی وی چینلز اور اخباروں کے اشتہارات بند کرا دیئے گئے اور موڈی کے قریبی بڑی کاروباری شخصیات کے ذریعے میڈیا ہاؤسز کو خریدا گیا ان کی پولیسز کو تبدیل کروایا گیا گوشتہ ماہ الجزیرہ ٹی وی نے بھارتی میڈیا پر ایک تفصیلی ریپورٹ بنائی جس میں بتایا گیا کہ کیسے بھارتی میڈیا نرندر موڈی کے مفادات کو آگے لے کر بڑھا ہے اور کیسے اہم چینلز کی کبرج کا بڑا حصہ مہنگائی اور بیروزگاری کے بجائے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے مخالفین کو ٹارگٹ کرنا ہے اور ان کے پروگرامز اور خبروں کے اہم موضوعات میں فرقہ ورانہ مسائل اور پاکستان کا موضوع سر فہرست رہا ہے اسی ریپورٹ میں تفصیل طور پر یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ناقد میڈیا چینل انڈی ٹی وی کو نرندر موڈی کی حکومت میں ٹارگٹ کیا گیا اور پھر نرندر موڈی کے قریبی سمجھے جانے والی کاروباری شخصیت گوثم اڈانی کے ذریعے اس چینل کو خرید کر اس کی پولیسی تبدیل کروائی گئی اہم بات یہ ہے کہ بھارت جو ورلڈ پریس فیڈم انڈیکس میں سال دو ہزار دو کے دوران اسی میں نمبر پہ تھا آج وہ ایک سو اکسٹھویں نمبر پر آ گیا ہے اور اس وقت ایک اندازے کے مطابق پندرہ صاحبیوں کو بھارت میں دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے مگر بعد صرف مقامی میڈیا تک محدود نہیں ہے اسی ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے گجرات کے فسدات سے متعلق بننے والی بی بی سی کی دوکیومنٹری کے بعد بھارت میں بی بی سی کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور نرندر موڈی کے اختدار میں آنے کے بعد غیر ملکی صاحبیوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ صرف یہی نہیں دوہزار اکس میں کسانوں کے احتجاج کے دوران بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹوٹر پر پابندی آئیت کرنے کی کوشش کی ٹوٹر کے دفاتر پر چھاپا مارا گیا اور پھر ٹوٹر کے بانی اور سابق سی ایو جیک ڈورسی نے ایک انٹریو میں دعویٰ کیا کہ موڈی حکومت نے کسانوں کے احتجاج کے دوران ٹوٹر بند کرنے کی دھمکی دی تھی اور موڈی نے ان سے کئی ایسے انڈین صحافیوں کے اکاؤنٹس بند کرنے کو کہا تھا جو حکومت پر تنقید کر رہے تھے اسی طرح ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جب بھارتی حکومت پر تنقیدی ریپورٹس جاری کی تو سی بی آئے نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے متعادی دفاتیر پر چھاپے مارے اور اس محول میں مینسٹری میڈیا ایک واشڈاگ کے طور پر مکملنا کام ہو چکا ہے اور اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھا کر نیرندر موڈی کی جماعت نے بھارت میں ایک فیک نیوز کی انڈسٹری کو جنم دے دیا ہے بھارتی اجنتہ پارٹی نے باقاعدہ فیک نیوز پھیلانے کے لیے ایک منظم ٹیم بنائی ہے جو غلط خبریں پھیلا کر عوام میں پارٹی کا نظریہ آگے بڑھاتی ہے مخالفین کے ساتھ غلط اور بے بنیاد باتیں منصوب کر کے انہیں ٹاگٹ کرتی ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتی ہے ہندو شناخت کو خطرے میں دکھاتی ہے اور فسادات کو جنم دیتی ہے اور جو میڈیا چینلز یا ویب سائٹ فیکٹ چیکنگ کے ذریعے ان خبروں کو غلط قرار دیتے ہیں انہیں بھارتی اجنتہ پارٹی یا تو ملک بدر کرنے کی دھمکی دیتی ہے یا ان کے مالکان کے خلاف کیسز بنا کر انہیں حراسہ کرتی ہے بھارت میں فیک نیوز کا ٹرینڈ دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ورلڈ اکنومک فورم کی حالیہ ریپورٹ میں مس انفومیشن کو بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے اور ووٹسیپ بھارتی فیک نیوز انڈسٹری کا سب سے بڑا ٹول بن گیا ہے ووٹسیپ کے ذریعے ہی بی جے پی عوام کو گمراہ کر رہی ہے پروپیگنڈا کر رہی ہے مزیدہ دس سالوں سے ووٹسیپ پیغامات اور ویڈیوز کے ذریعے ہندو شہریوں کے ذہن میں یہ خوف بٹھانے کی منظم مہم چلائی گئی کہ ان کی شناکت کو خطرہ ہے اور نرندر موڈی ہی اس شناکت کو برقرار رکھنے کے محافظ ہیں صرف یہی نہیں انتخابی عمل سے پہلے اور اس عمل کے دوران بولی ووڈ انڈسٹری کے بڑے بڑے اداکار ہدایتکار اور گلوکار بھی نرندر موڈی کی تعریف کرتے نظر آئے ہیں بولی ووڈ کی انڈسٹری کے بایا ناس چہرے اب باقائدہ نرندر موڈی کی حمایت میں کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ بولی ووڈ جو ایک دور میں سیکلر بھارت کا چہرہ سمجھا جاتا تھا آج وہ نرندر موڈی کے ویجن کو لے کر آگے بڑھنا ہے رمہ سال ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے جس بابری مسجد کو مسمار کر کے بھارت میں اپنی سیاسی پہچان بنائی تھی اسی مقام پر رام مندر کی تعمیر سے نرندر موڈی نے ریس ایس اور بھارتی جنتہ پارٹی کا درینا وعدہ پورا کیا اور ابھی مندر کی تعمیر کا عمل مکمل بھی نہیں ہوا تھا مگر نرندر موڈی الیکشن سے پہلے اسے اپنی سیاست کے لئے استعمال کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے مندر کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی افتتائی تقریب رکھ لی اور اس مندر کی افتتائی تقریب میں بولی وڈ کے کئی اداکاروں نے بھی شرکت کی بھارتی اداکار گلوکار کرکٹر سنساس اور بزنسمنٹ کمیونٹی کے معروف چہرے بھی اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے سرائے تصویریں لیتے ہوئے نظر آئے اس تقریب میں اداکار امیتہ بچن، ابیشک بچن، بکی کوشن، کترینہ کیف، رنبیر کپور، آلیہ بھٹ، فلمساد روحی شیٹی، راج کمار ہیرانی، اداکار، عیوشمان کھرانا، کنگنا، ویوے کو برائے، مادوری ڈکشٹ اور رجنی کان سمیت دیگر نے شرکت کی جبکہ بھارت کے معروف کاروباری اموانی خاندان نے بھی اس تقریب میں شرکت کی عام بات یہ ہے کہ ان تمام اداکاروں یا ہدایتکاروں کے مذہبی خیالات جو بھی ہوں انہیں اس کا پورا حق ہے لیکن ان کی فالوئنگ تمام مذاہب کے لوگوں میں ہے اور اس لیے ایسے کسی بھی متنازع اور سیاست زدہ تقریب میں شرکت کرنے سے پہلے اداکار اور فلمساز عموماً ہچکی چاہتے ہیں مگر بھارت میں یہ کام بھی مشکل ہو گیا ہے نریندر موڈی کے ویجن کے آگے لے جانے سے انکار کرنے کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور وہ قیمت فلموں کے بوائیکاوٹ کی صورت میں بھی نکلتی ہے صرف یہی نہیں گزشتہ دس سالوں کے دوران بھارت میں خصوصی موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں پاکستان مخالف ایسی فلموں کی تعداد میں اضافہ دکھا گیا ہے اور کچھ ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں جو نریندر موڈی کے متنازع حکومت اقدامات کی توسیق کرتی ہیں کچھ فلموں میں براہراس مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مخالف فلمیں بولی وڈ میں پہلے بھی بنا کر دی تھی لیکن موڈی حکومت میں پہلی بار ہندوستان میں بسنے والے ہندوستانی مسلمانوں تک کو نشانہ بنایا گیا ہے ایسی فلموں میں کشمیر فائلز، دی کیرالہ سٹوری اور آرٹیکل 370 سر فیرست ہیں اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ایسی پروپیگنڈا فلموں کی بقاعدہ حکومتی سطح پر تشیر کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو نشانہ بناتی پروپیگنڈا فلم دی کیرالہ سٹوری کا جب ٹریلر ریلیز کیا گیا تو اس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ فلم ان 32 ہزار کیرالہ سے تعلق رکھنے والے خواتین کی ہے جو مذہب تبدیل کر کے دائش کے لیے کام کرتے ہوئے پکڑی یا ماری گئی ہیں اہم بات یہ ہے کہ کیرالہ سے تعلق رکھنے والی ایسی تین خواتین کا اس حوالے سے کردار سامنے آیا تھا مگر اس فلم میں اس تعداد کو تین سے بڑھا کر 32 ہزار کر دیا گیا اس فلم میں اس حد تک جھوٹے آزاد و شمار دکھائی گیا ہے اور اس کے گرد اتنا بڑا تنازعہ کھڑا ہو گیا کہ مغربی بنگال ریاست نے کیرالہ سٹوری کو دکھانے پر پابندی لگا دی اور یہ معاملہ بھارتی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور پھر سپریم کورٹ نے فلم کے پروڈیسر کو اس شرط پر فلم کی نمائش کی زیادت دی تھی کہ وہ فلم سے پہلے یہ ڈسکلیمر دیں کہ ان کے پاس 32 ہزار خواتین کے اسلام قبول کرنے اور دائش میں شامل ہونے کے حوالے سے کوئی مصدقہ معلومات نہیں ہیں اور یہ ایک فکشنل فلم ہے مگر اس کے باوجود کیرالہ سٹوری فلم کی تشہیر بھی خود بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے کی اور اپنی انتخابی تقریر میں کی اور کانگریس کو دہشتگردوں کا ساتھی قرار دے دیا رہم بات یہ ہے کہ سینما گھروں سے اتر جانے کے بعد بھی اس فلم کو لے کر تنازعہ ختم نہیں ہو اب بھارتی حکومت نے باقاعدہ سرکاری ٹی بی چینل دور درشن پر دی کیرالہ سٹوری کو آن ایئر کیا جس پر اپوزیشن رہنوازشی ثرور نے اسے گھٹیا اور بدترین قسم کا پروپیگنڈا قرار دیا اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی فوج کے مظالم کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو آج کل بھارت میں اس کا جواب یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ اصل مظلوم تو کشمیری ہندو پندیت ہیں جنہیں انیس سو نوے میں فسادات کی وجہ سے کشمیر چھوڑ کر جانا پڑا یعنی دوہزار انیس میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی اس کی وجہ سے بھارت کو دنیا بھر میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور پھر اس پورے عمل پر سے دھیان اٹانے کے لیے دوہزار بائس میں کشمیر فائلز کے نام سے ایک فلم بنائی گئی جس میں کشمیری ہندو پندیتوں پر ہونے والے ظلم کو جاگر کیا گیا اور اس فلم کو بھی موڈی حکومت کی جانب سے بھرپور سپورٹ حاصل رہی خود نرندر موڈی نے بھی اپنی تقریر میں اس کی تشہیر کی یہ نہیں وہ تمام ریاستیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت تھی وہاں کشمیر فائلز کو ٹیکس فری قرار دیا گیا اور پھر حالیہ الیکشن سے پہلے ہی کشمیر کی خصوصی حیثیت اور وہاں پر بھارتی فوج کے مظالم کو چھپانے کے لیے ایک اور فلم آرٹیکل 370 بنائی گئی جس میں بھرپور کوشش کی گئی کہ کسی طرح یہ بتایا جائے کہ یہ سب کرنا بھارت کے بہتر مفاد میں ضروری تھا اور نائنصافی کیے بغیر بی جے پی حکومت نے یہ سب کیا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فلم روہ سال فروری میں ریلیز ہوئی یعنی الیکشن سے تقریباً دو مہینے پہلے اور نرندر موڈی نے اس فلم کی تشہیر بھی خود اپنی تقریر میں کی صرف یہی نہیں دوہزار انیس کے انتخابات سے پہلے بھی ایسی پروپیگنڈا فلمیں سامنے آئیں فلم اڑی دا سرجیکل سٹرائک سینما گھروں میں جنوری دوہزار انیس کو ریلیز کی گئی اور دوہزار انیس کے بھارتی عام انتخابات سے محض ایک مہینہ پہلے اسے اوٹی ٹی پلیٹ فارمز پر ریلیز کر دیا گیا تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں اب سوال یہ ہے کہ وہ بولی وڈ جو ایک زمانے میں تنقیدی فلم سازی سے متعلق مشہور تھا پروپیگنڈا فلمیں بنتی تھی مگر اتنی بڑی تعداد میں نہیں بنتی تھی وہ آج ہندو طبعہ نظریہ اور حکومتی بیانی کو تقویت دینے کے لیے فلمیں کیوں بنا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بولی وڈ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے تنقیدی آوازوں کو دبا دیا ہے اور اپنے اقدامات سے واضح پیغام دیا ہے کہ اس پارٹی کے خلاف کوئی تنقید برداشت نہیں کی جائے گی دوہزار بیس میں جب مشہور بولی وڈ اداکارہ دیپی کپڈوکون جوازلال نہرو یونیورسٹی میں ہونے والے بھارتی انتہا پسند غنڈوں کے حملے میں زخمی ہونے والے تلبا سے ذاری ایک جہتی کرنے گئی تو تنقید کی ضد میں آگئی انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کیا گیا سخت ترین تنقید کر کے انہیں خاموش کرایا گیا پھر معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے متنازع شہریت بل پر کھل کر بات کی اور بھارتی وزیراعظم درندر موڈی کو مخاطب کر کے تنقید کی اور شدید غصے کا احسار کیا پھر انہیں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹس نے ٹارگیٹ کیا انہوں نے ایک انٹریو میں کہا کہ میں نے یہاں اپنی زندگی کے ستر سال گزارے ہیں ملک کے لیے خدمات دی ہیں اگر یہ میری بھارتی شہریت ثابت نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر سکتا نصیر الدین شاہ نے جواہلال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ پر پولیس اور بی جے پی کی کارکنوں کی جانب سے کیے جانے والے تشدد کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ طلبہ اور دانشوروں کی توہین مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے مگر یہ بالکل بھی تاجب کی بات نہیں ہے کہ نرندر موڈی میں طلبہ کے لیے حمدردی کا جذبہ نہیں ہے کیونکہ وہ خود کبھی طالب علم نہیں رہے اس سے پہلے بھی کچھ حواظیں اٹھیں مگر خاموش خرا دی گئیں اور پھر ایک ایک کر کے سب خاموش ہوتے گئے ماضی میں اداکار عامر خان نے بھی بھارت میں بڑھتی ہوئی ادمبرداشت پر بات کی پھر عامر خان کے خلاف بھرپور کیمپین چلائی گئی تنقید کی گئی اور وہ خاموش ہو گئے اس کے علاوہ بولی وڈ سٹار سلمان خان نے ام کی بات کی جب بھارت میں پاکستانی فنکاروں کو بلانے پر تنقید ہوئی پابندیاں لگی اور انتیاب اصنزوں نے شور مچایا تو سلمان خان نے کہا کہ فنکار ویزا لے کر آتے ہیں وہ دہشتگرد نہیں ہوتے یہ تھا سلمان خان کا موقف مگر پھر ان پر دباؤ بڑھا پولواما حملے کے بعد سلمان خان کے پروڈکشن ہاؤس کے تحت بننے والی فلم نوٹ بک کے لیے عاطف اسلم کو گانے سے روک دیا گیا اور پھر سلمان خان بھی خاموش ہو گئے اسی طرح ماضی میں کرن جہور کا بھی یہی موقف رہا کہ فنکاروں کو کام کی آزادی ہونی چاہیے کرن جہور نے اپنی فلم اے دلے مشکل میں پاکستانی اداکار فوات خان کو کاس کیا تھا لیکن پھر اڑی حملے کے بعد پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے ان پر دباؤ پڑا تو انہیں اپنے ماضی کے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا اور فلم میں فوات خان کے سینز کو ایڈٹ کر کے کم کرنا پڑا اور آئندہ کسی پاکستانی فنکار کو اپنی فلم میں کاس نہ کرنے کی اقین دھیانی کرانا پڑی بولی وڈ سٹار شارو خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ فنکار ہیں اور اس سے افرق نہیں پڑنا چاہیے کہ ان کا تعلق کہاں سے شارو خان کو بھی نہیں بکشا گیا اور حب الوطنی پر سوال اٹھائے جانے کے بعد یہ فلمی ستارے خاموش ہو گئے دیگر طبقوں کی طرح انہوں نے کمپرومائز کر لیا ایسا بول بنایا گیا کہ جس میں جنگ کی باتیں کرنے والوں کی حوصلہ افضائی ہونے لگی اور عمد کی باتیں کرنے والوں کو خاموش کرایا جانے لگا اختلاف رائے کو دبایا گیا جس کسی نے اختلاف کیا اسے غدار قرار دی دیا گیا جس نے سچ بولا اسے ملک دشمن قرار دی دیا گیا بھارت میں حب الوطنی کی ایک نئی تعریف نے جنم لے لیا جس میں سچ کی گنجائش نہیں ہے اور اب اسی محول میں بھارت میں انتخابی عمل جاری ہے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں دو سال چار ماہ بعد کراچی تجاوزات کیس کی سماعت آج ہوئی ہے چیف جسس قاضی فائد جسا کی سربراہی میں جسس جمال بندو خیل اور جسس نئی مختر افغان پر مشتمل تین رکنی بینچ نیکیس کی سماعت کی اور اہم احکامات اور آپڈرویشنز دی ہیں سابق چیف جسس گلزار احمد نے رفائی پلوٹوں پاکس اور فٹ پاتوں سے قبضہ ختم کرانے کا حکم دیا تھا جبکہ سپریم کورٹ نے کراچی سرکلر ریلوے بھی بحال کرنے کا حکم دیا تھا اور آج عدالت نے شہر بڑھ سے تجاوزات کے خاتمے کی رپورٹ طلب کی تھی اس سلسلے کی سب سے اہم سماعت اس وقت کے چیف جسس گلزار احمد کے حکم پر گرائے گئے نسلہ ٹاور کے متاثرین کو معافضہ ادائیگی سے متعلق ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کی زمین بیچ کر الوٹیز کو معافضہ ادائیگی کا حکم دے دیا ہے آج سماعت شروع ہوئی تو متاثرین کے وکیل شہاب سرکی نے عدالت کو بتایا کہ نسلہ ٹاور کے بلڈر کا انتقال ہو چکا ہے ہمیں تاحال معافضہ نہیں ملا ہے عدالت نے چوالیس متاثرین کو معافضہ ادائیگی کا حکم دیا تھا عدالت نے حکم دیا تھا کہ پلوٹ فروخت کر کے متاثرین کو معافضہ ادائیگی کیا جائے ہماری استعدادہ ہے کہ نسلہ ٹاور سے ملے کا دو سو چالیس گس کا پلوٹ بھی فروخت کر کے متاثرین کو رقم دی جائے ایڈوکیٹ جنرل سن نے بتایا کہ کمیشنر نے زمین تحویل میں لے کر ریپورٹ جمع کرا دی تھی اس پر عدالت نے حکم دیا کہ نسلہ ٹاور کے متاثرین ملکت کی دستاویزی شباہیت کے ساتھ اوفیشل آسائینی سے رابطہ کریں نسلہ ٹاور کے پلوٹ کی مارکٹ ویلیو سے متعلق بھی ریپورٹ پیش کی جائے عدالت نے نسلہ ٹاور کی زمین فروخت کا اشتہار شایع کرانے کا حکم دے دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ نیلامی میں آنے والی بولی کی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے عدالت نے سندھی مسلم کوپریٹیو سسائیٹی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نسلہ ٹاور سے ملکہ پلوٹ سے متعلق تفصیلی ریپورٹ اور نسلہ ٹاور کے مرہوم بلڈر کے ورسہ کی تفصیلات بھی طلب کر لی سولہ جون دوہزار اکیس کو سابق چیف جسس گلزار احمد نے کراچی میں شارہ فیصل پر قائم نسلہ ٹاور کو غیر قانونی طور پر زمین الارٹ ہونے اور لیز نہ ہونے سمیت دیگر الزامات ثابت ہونے پر گرانے کا حکم دیا تھا انیس جون کو جاری ہونے والی حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ نسلہ ٹاور میں رہائش پذیر افراد کو وہاں سے نکالا جائے انخلاق بعد عمارت گرانے کا کام جتنی جلدی ممکن ہو سکے شروع کیا جائے نسلہ ٹاور کے مالکان فلیٹس اور دکانوں کیل آرٹیز کو تین ماہ کے اندر رقم واپس کریں بعد میں نسلہ ٹاور کے مالکان اور مکینوں نے سپریم کورٹ میں اس حکم پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تاہم باعث ستمبر دوہزار اکیس کو عضالت نیر درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کمیشنر کراچی کو ایک ماہ میں نسلہ ٹاور خالی کرانے کا حکم دے دیا تھا اور اس کا تفصیلی فیصلہ روح سال جنوری میں پوری سرار طور پر استیفہ دینے والے جسلس ایجاز الحسن نے تحریر کیا تھا سابق چیف جسلس گلزار احمد نے کراچی سے متعلق کیس میں اپنے ساتھ جسلس ایجاز الحسن کو رکھا اور پھر اسی بینچ نے نسلہ ٹاور گھرانے کا حکم دیا مگر اعتراض اٹھا کہ جسلس ایجاز الحسن تو اسی طرح کے ایک کیس میں سلام آباد کے گرانڈ حیات اپارٹمنٹس کو ریکلرائز کرنے کا حکم دینے والے بینچ میں شامل تھے جنوری 2019 میں اس وقت کے چیف جسلس ساکر بن سار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے اسلام آباد میں ون کانسٹوشن ایونیو کو ریکلرائز کرتے ہوئے گرانڈ حیات اپارٹمنٹس پر سترہ عرب روپے کا جرمانہ آئیت کر کے اس کیلئے بحال کر دی تھی جسے پہلے سی ڈی اے یعنی کیپٹل ڈیولپنٹ آثورٹی اور پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور کئی بے ذاتکیوں کی بنیاد پر منصوب کر چکی تھی اہم بات یہ ہے کہ گرانڈ حیات اپارٹمنٹس میں خود سابق وزیر آدم عمران خان سپریم کورٹ کے ایک سابق جج اور بروکریٹ سمیت کئی اہم اور باثر شخصیات میں فلیرز خرید رکھے تھے اور جسیس ایجاد الہیسن پر الزام تھا کہ جج بننے سے پہلے وہ اسی کمپنی کے وکیل تھے جسے سی ڈی اے نے گرانڈ حیات اپارٹمنٹس کے لیے زمین الارٹ کی تھی اور پھر جب اس الارٹمنٹ کا تنازعہ کھڑا ہوا تو جسیس ایجاد الہیسن اس بینچ میں شامل تھے جس نے اس پر سماعت کی اور پھر بعد میں ریلیف فراہم کر دیا اور پھر یہی جسیس ایجاد الہیسن تھے جنہوں نے نسلہ ٹاور کو غیر قارونی قرار دے کر متاثرین کی رنسانی اپیل بھی مسترد کرنے کا فیصلہ لکھ دیا اس کے علاوہ آج کی سماعت میں سپریم کورٹ نے رینجرز ہیڈکوارٹرز گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس سمیت تمام عبارتوں کے باہر رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا ہے اور تین دن میں تمام تجابوزات ختم کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے عدالت نے ایڈیشنٹ آنی جنرل کو حکم دیا کہ اس حکم سے وفاقی اداروں کو آگاہ کیا جائے اور تمام متعلقہ اور سیکیورٹی اداروں کو عدالتی حکم کی کوپی بھیجی جائے دورانے سبات چیف جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے رماز دیے کہ کسی کو عوام کی آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے راستے بند کرنا اور رکاوٹیں ڈالنا غیر قانونی ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں خود تجابوزات کھڑی کر رہی ہیں کی ایم سی کی جو سڑکے ہیں انہیں کلیئر کر دیں تجابوزات کے خاتمے سے متعلق اخراجات بھی تجابوزات قائم کرنے والوں سے وصول کریں سرکار جہاں انکروچمنٹ کرتی ہے وہاں زیادہ سزا ہونی چاہیے چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے بقالمہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہاں سے آتے ہیں آپ نیول اور رینجرز ہیڈکوارٹرز گورنر اور وزیر آلہ ہاؤس نے فٹ پاتو پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے ایڈیشنل ٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں بومب حملے ہوئے ہیں اس میں چیف جسٹس کے رماس تھے کہ پھر جگہ خالی کر دیں کہیں محفوظ جگہ پر چلے جائیں پبلک پر حملے ہوتے رہیں اور آپ محفوظ رہیں یہ کہاں کا قانون ہے میرے آنے سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر بھی سڑک بند تھی میں نے کھول دی بتائیں رینجرز ہیڈکوارٹرز کہاں ہے اور فٹ پات کہاں ہے دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے جائیں امریکہ اور دیکھ کر آئیں اگر زیادہ ڈڑھ لگتا ہے تو کہیں ریموٹ ایریا میں جا کر بیٹھ جائیں سیکیورٹی کے نام پر سڑکیں بند مت کریں جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں میر بھی یہاں آئے ہوئے تھے کہاں ہیں وہ بجلی کے کھمبے گراتے ہیں وہ پوری سڑک کھوز کر چلے جاتے ہیں کل لگاتے ہیں کیس بتائیں تفصیل کہ یہ جنا کوٹ کس قانون کے تحت رینجرز کو دیا ہوا ہے میں نے تو منع کر دیا ہے کہ میرے لیے روٹ نہ لگائیں آئی جی کو کہا ہے کہ اب روٹ لگائیں گے تو توہین عدالت کا نوٹس کریں گے تھوڑی سی زندگی ہے کیا اس کو بچاتے رہیں کیا طریقہ ہے کہ وی آئی پی بنے پھٹتے رہیں آپ رینجرز ہیڈکوارٹرز کے سامنے سے تجاوزات کیوں نہیں ہٹاتے ہٹائیں یہ سب چھوٹے لوگوں کے گھر توڑ دیئے یہ بھی ہٹائیں بعد میں انہیں بھی معافضہ دے دیجئے گا خطرہ ہے تو آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں جیسی جمال مندوخیل نے ریماز بھی ہے کہ ہمیں زیادہ خطرہ ہے آپ دہشتگرد پکڑتے ہیں ہم انہیں سزائے موت دیتے ہیں ایسے کام کریں جن سے عوام کو پریشانی نہ ہو چیف جسس نے ریماز بھی ہے کہ گورنر ہاؤس کے اندر رکھ دیں کنٹینرز باہر کیوں رکھتے ہیں پبلک کو پریشان کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے سامنے انکروچمنٹ ہے تو وہ بھی توڑ دیں چیف جسس نے ایڈوکیٹ جنرل سن سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ تجاوزات ہٹا دی ہیں یا کاروائی ہو رہی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا کہ بہت ساری تجاوزات ہٹا چکے گجر نالے کا آدھا کام ہو چکا ہے چیف جسس نے ریماز دیئے کہ یہ اتنا پھیلا ہوا کیس ہے مختلف آرڈرز ہیں ہم کہاں سے شروع کریں اس پر وغلا تجویز دیں جبکہ کراچی سرکلے ریلوے منصوبے کے متاثرین کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے سندھ حکومت کو متاثرین کا معاملہ دیکھنے کی دائر کر دی چیف جسس قاضی فائز نے سوال کیا کہ تعمیرات کا پیسہ کون دے رہا ہے حکومت نہیں دے رہی یہ قوم کا پیسہ ہے جو حکومت دے گی کیا حکومت کے پاس پیسے ہیں متاثرین کو دینے کے لیے جو لوگ پلوٹ لینا چاہتے ہیں انہیں پلوٹ دے دیں جسے نہیں چاہیے اسے مت دیں عدالت نے مزید دعویداروں کی درخواستوں پر بھی غور کرنے کا حکم دیا اور عدائت کی کہ حکومت عدالتی حکامات پر دو ماہ میں عمل درامت کرے جبکہ متاثرین دستاویزی شماہد کے ساتھ ایڈیشنل کمیشنر کراچی سے رابطہ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں آج گجر نالا اورنگی اور محمود آباد نالے کی متاثرین کو محافظے کی ادائیگی سے متعلق بھی سماعت ہوئی اور عدالت نے ایک مہینے میں متاثرین کو الارٹمنٹ دینے کا حکم دے دیا چیف جسس قاضی فائیسہ نے سماعت کے آغاز میں ایڈوکیٹ جنرل سیز نے سوال کیا کہ اب تک کیا عمل درامت ہوا ہے ایڈوکیٹ جنرل سیز نے جواب دیا کہ متاثرین کو اسیگس کا پلوٹ اور کنسٹرکشن کی رقم دے رہے ہیں کنسٹرکشن کی رقم کا تخمینہ پاکستان انجنیرنگ کانسل سے لگوایا جا رہا ہے چیف جسس نے حکم دیا کہ سندھ حکومت اس سے متعلق تمام معاملات خود حل کر کے ریپورٹ پیش کرے اگر نالے کے مزید متاثرین ہیں تو ایک مہینے میں ایڈی سی ٹو ساؤت سے رجوع کریں ایڈوکیٹ جنرل نے عزارت کو بتایا کہ حکومت سندھ نے 6932 خاندانوں کو اسیگس کا پلوٹ ملیر میں دیا ہے ان گھروں کی تعمیرات کے لیے دس لاکھ روپے کے اخراجات بھی حکومت نے مقرر کیے ہیں چیف جسس نے سوال کیا کہ نالوں سے جو گھر ہٹائے وہ قانونی تھے یا غیر قانونی تھے یہ حکومت کا پیسہ نہیں ہے سندھ کے لوگوں کا پیسہ ہے اس کا غلط استعمال نہیں کر سکتے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ متاثرین پیسے زیادہ مانگ رہے تھے متاثرین کی تجویز پر معاملہ انجینئرنگ کاؤنسل کو بھیجا ہے چیف جسس نے ریماز دیئے کہ جو لوگ پلوٹ لینا چاہتے ہیں ان کو پلوٹ الوٹ کر دیں جو انجینئرنگ کاؤنسل کا انتظار کرنا چاہتا ہے وہ انتظار کرے دورانے سماعت دو متاثرین کی جانب سے معافظہ نہ ملنے کی شکایت سامنے آئی تو چیف جسس نے پوچھا کہ آپ کو کیوں معافظہ نہیں ملا متاثرین کے وقلہ نے بتایا کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ کمیشنر کراچی فوکل پرسن ہے شکایت ہے تو ان سے رجوع کریں کمیشنر دستاویزات کی روشنی میں فیصلہ کریں گے کہ یہ متاثر ہیں یا نہیں ہیں عدارت نے کمیشنر کراچی کو متاثرین کی شکایت کا جائزہ لینے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اگر کوئی متاثر رہ گیا ہے تو اس کی شکایت سنی جائے اور کسی کا حق بنتا ہے تو اسے معافظہ دیا جائے اگر کوئی الوٹمنٹ نہیں لے رہا تو ان کو الگ کریں سپریم کورٹ میں آج کراچی کی ایک کسیر المنزلہ عمارات تجوری ہائٹس کے متاثرین کو معافظے کی ادائی کی کیس کی سمات بھی ہوئی جس کے بلڈر کا نام سامنے نہ آنے پر چیف جسیس قاضی فائزی صاحب ارہم ہو گئے کہ کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ کلائنٹ کا نام کیا ہے تجوری ہائٹس پروجیکٹ کس کا ہے تجوری ہائٹس کے وکیل آبی زبیری نے جواب دیا کہ تجوری ہائٹس کا پلوٹ گورنر سندھ کی اہلیہ کے نام پر تھا چیف جسیس نے اس پر سوال کیا کہ تو پھر نوٹس گورنر ہاؤس بھیجیں یا کہاں بھیجیں مالک کو ہی متاثرین کا پیسہ دینا ہے کم از کم اخلاقی تقاضی تو ہے کہ آپ متاثرین کو پیسے دیں وکیل نے کہا کہ مجھے کلائنٹ سے ہدایات لینے دیں کچھ وقت دیا جائے چیف جسیس نے رماز دیئے کہ تین سال ہو گئے ہیں یہ آج کا آرڈر تو نہیں ہے کیا کریں توہین حضرت کا نوٹس بھیجیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ توہین حضرت کا نوٹس بھیجیں وکیل آبی زبیری نے کہا کہ میں اس درخواست میں وکیل نہیں تھا مجھے ٹائم دیا جائے اس پر چیف جسیس نے رماز دیئے کہ نکالیں آبی زبیری صاحب کا وقالت نامہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے عدلت نے تین ماہ میں متاثرین کو معافضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا لوگوں کو تنگ تو نہ کریں بلڈر کے وکیل نے کہا کہ متاثرین کو معافضہ ادا کیا جا چکا جو رہ گئے ہیں انہیں بھی دے دیں گے ہم نے نظرستانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے چیف جسیس نے نماز دیئے کہ جب متاثرین کو معافضہ دے رہے ہیں تو درخواست کیسے قابل سماعت ہے بلڈر کے وکیل نے درخواست کی قابل سماعت ہونے پر مطمئن کریں اس کے بعد عدلت نے درخواست پر نمبر درج کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پاکستان ریلوے کو نوٹس جاری کر دیا اس حوالے سے گورننس اند کامران ٹی سوری کی ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تیجوری ہائٹس کا گورننس اند یا ان کی اہلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سلسلے میں چلنے والی خبریں بے بنیاد اور حقائق کے منافع ہیں اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ایک بریک شامل کرتے ہیں ایک اور عام خبر آپ کے سامنے رکھیں ایک طرف بانی پی ٹی آئے امران خان اور ان کی اہلیہ بچھرا بی بی مسلسل جیل میں ہیں تو دوسری طرف حالیہ دنوں میں تحریک انصاف کے حوالے سے کچھ ایسے حالات اور واقعات سامنے آئے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن میں نرمی کا تاثر اُبھرا طبیل عرصے سے روپوش تحریک انصاف کے کچھ رہنوما نہ صرف مذرعام پر آئے بلکہ سیاسی سرگرمیوں کا حصہ بن رہے ہیں انہیں عدالتوں سے متعدد کیسز میں زبانتیں ملی ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر جلسے بھی کر رہی ہے اور پارٹی رہنوما کھل کر پریس کانفرنسز کرنے کے ساتھ ساتھ قومی اسیبلی میں پارٹی کا موقع بھی بیان کر رہے ہیں جبکہ اسی ہفتے حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کے کئی موجودہ اور سابق رہنوماوں کے نام ای سیل سے نکالے گئے ہیں جن میں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور قومی اسیبلی میں اپوزیشن لیڈر امر ایو مراد سعید اور آدم سواتی بھی شامل ہیں اس کے علاوہ حال ہی میں وزیرالہ علی امین گنڈاپور سمیت خیبر پختونخواہ حکومت کی پوری کابینہ پشاور میں کور کمانڈر ہیٹ کوارٹرز گئی علی امین گنڈاپور نے وہاں خود خطاب بھی کیا اور اب بھی خود تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل عمران خان کی فوری رہائی کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور اسی مہینے یعنی اپنیل کی تاریخ دی جا رہی ہیں تاہم خود عمران خان جیل سے یہ پیغام بھیج چکے ہیں کہ انہیں ستمبر اکٹوبر سے پہلے اپنی رہائی کی امید نہیں ہے اور آج وزیرالہ خبر پختونخواہ حالی امین گنڈاپور نے بھی اپنی تقریر میں اداروں پر شدید تنقید کی ہے مگر اس تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر نون لیگ کے رینوما خواجہ ساد رفیق کا تنزیہ بیان سامنے آیا ہے انہوں نے ایکسپر پوسٹ کیا کہ پی ٹی آئی رینوماوں کے نام ای سی ایل سے نکالے جانا مضبط عمل ہے دور عمرانی میں اپوزیشن لیڈرز کو مستقلن ای سی ایل میں رکھا گیا پی ٹی آئی لیڈرز کو دھیل مبارک سرکار کا شکریہ تو بنتا ہے مگر پی ٹی آئی کسی بھی طرح کی دھیل یا دھیل کی مسلسل تردید کر رہی ہے سوالے سے راپتوں کی بھی تردید کر رہی ہے آج اڑیالہ جل میں عمران خان سے بلقات کے با شیرد المربط نے کہا کہ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی مفائمت ہوگی یعنی ایک طرف جہاں حالی احالات اور واقعات سے یہ تاثر بھر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ ریاستی رویے میں نسبتا نرمی آ رہی ہے تو وہیں خود عمران خان کسی بھی ریلیف یا ڈیل کے امکانات کو مسترد کر رہے ہیں اور آج ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈاپور نے نام لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنی غلطی مان لیں اور اپنی اصلاح کریں ساتھ ہی علی امین گنڈاپور نے دھمکی دی کہ حق نہ ملا تو اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں تو اس وقت سے چھپ ہوں کہ تماشاں نہ بنیں تم یہ سمجھتے ہو مریا تم سے کوئی گلا ہی نہیں جاگو اپنی غلطی کو مان لو اپنی اصلاح کر لو کیا چاہیے آپ کو کوئی پیسہ چاہیے ذاتی زمینیں جائداد گھر پیچ کے وہ پیسے آپ کو دے دیں گے طاقت چاہیے اس سے ذرا طاقت ہو کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیسٹ کے پیسوں سے دیئے ہوئی چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں اس سے آپ ہمارے پر حملہ آور ہیں اگر آپ کا مسئلہ مران خان سے ہے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی آپ کو خود بھی بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے لا کر لیں مجبور نہ کریں آپ ایک ایجنڈے پہ ہیں اور وہ ہے مائنس عمران خان تو سن لو سارے کے سارے پی ڈی ایم بھی سن لیں یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لیں یہ پاکستان کے وہ لوگ عمران خان کو کرش کرنے آ جاتے ہیں وہ بھی سن لیں کہ مائنس عمران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا لوگوں نے آٹھ فروی کو تمہیں جواب دیا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے اس کے علاوہ کل تحریک انصاف انتخابات میں مویر ادھاندی کے خلاف اتجاز کرنے جا رہی ہے جبکہ آج اپوزیشن اتحاد کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اور دوسری طرف ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کے سننے والی اتصاب عدالت کا آج اہم حکم نامہ بھی سامنے آگیا ہے جس میں جیل کے کمرہ عدالت میں حال ہی میں نص پی گئی شیشے کی دیوار ہٹوانے کی عمران خان کی درخواست منظور کرنے کے ساتھ جج ناصر جاوید رانہ نے حکم دیا ہے کہ ملزمان ریاستی اداروں اور اوفیشل سے متعلق سیاسی استیال انگیز اور توہین آمیز بیانات دینے سے گریز کریں گے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں کریں گے جو ان کی طرف اشارہ کرتی ہو ساتھ ہی میڈیا کے نمائندے اپنے ریپورٹنگ ٹرائل کی پروسیڈنگز تک محدود رکھیں گے اور ایسا کوئی بیان شائع یا ریپورٹ نہیں کریں گے جو سمات کے دوران گواہ یا وکیل کے طور پر دیا گیا ہو ان واقعات پر بات کرنے کے لئے ان حالات پر بات کرنے کے لئے انہیں تریکی انصاف کے لئے نمائن کا پروگرم آنے کی دعوت دی مگر کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا آج کے پر ہمیں اتحرہ دیجئے اللہ حافظ